اب ہم آتے ہیں بھارتی نرواشن پرنالی کا جو ہم نے ادھیان کیا ابھی تک اس نرواشن پرنالی کی خاصیت کیا ہے ویسے ان میں ہم نے کئی وشیشتاؤں کا ادھیان قولی کر لیا ہے لیکن ان کو دوسری نظر سے اس کا ادھیان کیا اب یہاں وشیشتاؤں کے روپ میں تھوڑا دیکھیں کہ خاصیت کیا ہے ہمارے چناوی پرکریہ کی پہلا ویسک مطادکار اور وہاں بھی سارو بھومک ویسک مطادکار جو بھارتی سنبھدھان میں جس کا پراؤدھان ہے اور ورش 1989 میں جو 61st amendment ہوا تھا ایک سٹھوان سنبھدھان سنشودھان اس میں ویسکتہ کی آیو 21 ورش سے گھٹا کر 18 ورش کر دی گئی تھی کر دی گئی ہے اور جو ورطمان میں یہ تھاوت بنی ہوئی ہے اور یہ جو پردھتی ہے یہ امریکہ جیسے دیشوں میں بھی ویسک مطادکار کی پردھتی اور 18 ورش کی نیونتم آئیو سیما وہاں بھی لگو ہے دوسری وشیشتہ ہمارے سنبھدھان کی ویسک مطادکار کے بعد اور وہ بھی سارو بھوم ویسکتہ مطادکار اس کے بعد ہے آرکشن کی ویوستہ آرکشن کی بات کرتے ہوئے میں ایک وشیش بات کرنا چاہوں گا وشیش بات بتانا چاہوں گا کہ بھارت میں آرکشن کی ویوستہ جو ہے وہ سامپردائی پرتی ندھت کے آدھار پر نہیں ہے سامپردائی کے آدھار پر نہیں ہے جیسا انگریجوں نے کیا تھا انگریجوں نے جو آرکشن کی پدھتی اپنائی تھی انیس سو نو انیس 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 سو پینٹس کے گورنمنٹ اف انڈیا ایک کے تحت اس میں دھارم کے آدھار پر آرکشن تھا بھارت نے اسے ترنت بھارتی ویوستہ میں اسے خارج کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی ان کی وشیش تھیتی کو سویکار کرتے ہوئے ان کے لیے لوگ سبح راج سبح ویدھان سبحوں میں آرکشن کیا گیا چھتیز گڑھ کی بات کریں تو چھتیز گڑھ میں لوگ سبح کی گیارہ سیٹیں ہیں گیارہ میں جہاں چھ سیٹیں سامانی ورگ کے لیے ہیں وہاں چار سیٹیں انسوچی جن جاتی کے لیے ہیں کیونکہ چھتیز گڑھ جو ہے ایک انسوچی جن جاتی بہل کھیتر ہے اور ایک سیٹ انسوچی جاتی کے لیے ہے تو یہ آرکشن جو ہے وہاں کسی وشیش ورگ کے لیے ہے کسی دھرم کے لیے نہیں ہے اور اسی لیے سامپردائکتہ کی بو ہمارے آرکشن سسٹیم میں نہیں آتی یہ والی جو ویوستہ ہے آرکشن کی یہ ویوستہ آنے والے کئی ورشوں تک کے لیے ہے اور اس ویوستہ کے انسوار کچھ آرکشن کھیتر ایسے رکھے جاتے ہیں جن سے کسی انسوچی جاتی یا جن جاتی یا پچھلے ورگ کا ہی امیدوار کھڑا ہوگا جیسا کہ میں نے چھتیز گڑھ کے پریپریکش میں بتایا سامانی کے لیے چھے جن جاتی کے لیے چار اور انسوچی جاتی کے لیے ایک اب یہ اگلے کئی ورشوں تک یہ رہے گا جب تک کہ جنگڑنا نئی جنگڑنا کے پرنام نہیں آ جاتے تیسری وشیشتہ کھیتری پرتیندھتو اس کا سمبند آرکشن سے بھی ہے اس وشیشتہ کا سمبند آرکشن سے اس لیے ہے کیونکہ کھیتری پرتیندھتو کے سدھانت میں ہم یہ سنشت کرتے ہیں کہ اس کھیتر کے سارے متداتا چاہے وہ آرکشت چناؤں کھیتر کیوں نہ ہو لیکن متدان سبھی لوگ کریں گے سبھی متداتا اپنے پرتیندھتو کا نرواشن کرتے ہیں اپنے پرتیندھتو کا چین کرتے ہیں جدی وہ آرکشت کھیتر ہے تو امیدواری کے لیے آرکشن ہے متداتاؤں کے لیے نہیں انگریجوں نے تو ڈیوائیڈ اینڈ ڈول کی پالیچی کے تحت اس نیتی کے تحت انہوں نے متداتاؤں کے لیے بھی کھیتر آرکشت کر رہے تھے اور اس وقت الگ الگ دھرموں کے بیچ میں ایک طریقے سے انہوں نے کھائی پیدا کرنے کا پریاس کیا تھا اور چفل بھی ہوئے تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہوگا کھی کھیتری پرتیندھت کے مائنے ہیں ایک کھیتر میں جتنے متداتا جو اٹھارہ ورش کی عمر پار کر چکے ہیں اور پاترتہ رکھتے ہیں وہ مت ڈالنے کے لیے ادھکرت ہیں بھارت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سدسی نرواشن کھیتر کی بیوستہ ہے ارثات ایک نرواشن کھیتر سے ایک سدسی تو اس میں سب سے زیادہ جو مت پرابت کرے گا وہ وضعی گھوشت ہوگا اور مت دینے والے کون اس کھیتر کے رہنے والے اس کھیتر میں رہنے والے سب ہی متداتا کسی ورگ وشیش کے متداتا نہیں سب ہی متداتا متداتا سب ہی رہتے ہیں امیدوار آرکشت ورگ کے رہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا یہ ایک اگلی وشیشتہ اس کے بعد چوتھی وشیشتہ ہمارے چناوی پرکریہ کی ہے کہ ایچھک متدان اور گپت متدان ارثات ایچھک مطلب اچھا کہنے ساتھ متدان کے لیے جروری نہیں ہے کہ ہر متداتا انیوارے روپ سے متدان کرے یہ جروری نہیں ہے آپ کی اچھا پر ہے جوہے آپ کو متدان کرنا ہے تو کریں دوسرا متدان گپت ہوتا ہے ارثات کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ نے کس کو مت دیا اور اچھی پرمپرہ تو یہ بھی امید کرتی ہے کہ متدان کرنے کے بعد متداتا لوگوں کو نہ بتائے کہ اس نے کس کو مت دیا یہ ہمیشہ سبھی کے حط میں ہیں کہ میں نے کس کو متدان دیا یا میں کس کو مت دینے جا رہا ہوں اس بات کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے اس کے اپنے انیک کارن ہیں اور یہ پرمپرہ بھی چلی آئی ہے نہ بتانے کی تو یہ متدان ہوتا ہے گپت متدان یہ مداتا کی اچھا پر نرور ہے کہ متد دے سکتا ہے کہ نہیں لیکن جہاں تک ایک بار متد دینے کا نرنہ لیتا ہے تو وہ گپت رہے گا بھارت میں لوگ سبھا راج سبھا ودھان سبھا سبھی نکائوں کے لیے گپت متدان کی ہی پرنالی ہے چاہے کسی بھی طرح کی چناؤی پرنالی بھارت میں اپنائی گئی ہو ویبنو چناؤں کے لیے لیکن اس کے لیے متدان گپت ہوتے ہیں سیکریٹیو ہوتے ہیں اگلی وشیشتہ پانچوی پرتیکش و اپرتیکش نرواچن پور میں اس بات کو سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ پرتیکش نرواچن کے کیا معنی ہیں اور اپرتیکش کے کیا معنی ہیں بھارت میں دونوں طرح کا نرواچن ہوتا ہے بھارت میں پرتیکش اور اپرکش دونوں پرنالیوں کو اپنایا گیا ہے الگ الگ چیزوں کے لیے جیسے لوگ سبح ویدھان سبح نگر پالی کا پنچائت ان میں سدہسیوں کا نرواچن جو ہوتا ہے وہ پرتیکش پرنالی سے اور تھا جنتہ اپنے پرتینی دھیوں کو ڈائریکلی چنتی ہے پرتیکش چنتی ہے لیکن راج سبح کی بات کریں ویدھان پریشت کی بات کریں راشت پتی چناؤ اوپ راشت پتی چناؤ تو وہاں جنتہ ان کو نہیں چنتی بلکہ جنتہ کے دوارہ چنے گئے پرتینی دھی جو لوگ سبح یا بیدھان سبحوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ ان کو چنتے ہیں ایسے چناؤں کو جس میں جنتہ ڈائریکلی چین نہیں کرتی جس میں راشت پتی اوپ راشت پتی آتے ہیں ایسے چناؤں کو اپرتیکش کہتے ہیں تو بھارت میں دونوں طرح کی پرنالی اپنائی گئی ہے یہ ہمارے سمدھان کی ایک وشیشتہ ہے سادھارن بہومت کی پرنالی اور آنپاتک پرتینی دھیت کی پرنالی ہم نے دونوں پرنالیاں اپنائی ہیں دونوں ہی طریقے کی چناؤ پرکریہ کو ہم نے اپنے دیش میں لاغو کیا ہے ویبنک شیطروں میں بھارت میں ویبنک سنسطھاؤں ہے تو سادھارن اور آنپاتک پرتینی دھیت پرنالی اپنانے کے اپنے کارن ہے جس کا ہم جکر کر چکے ہیں لوگ صبح اور ویدھان صبح کے چناؤں سادھارن بہومت پرنالی جسے بہومت ملا بہومت ارثات سب سے زیادہ بہومت کا ارث یہ نہیں ہے کہ پچاس پرشت سے زیادہ مت یاد رکھیں گے بہومت کا سیدھا ارث ہے سب سے زیادہ مت پانے والا وہ ویجائی گھوشت ہوتا ہے لیکن راشپتی اپراسپتی کے چناؤں میں اس تھی بدلتی ہے ساتھویں ساتھویں وشیشتہ ہمارے سمبدھان کی راجنیتک دلوں کی سم بندھتہ راجنیتک دلوں کی سم بندھتہ کی بات کریں تو یہ بھی بھارتیوں کے نرواشن پرنالی کی ایک خاص وشیشتہ ہے اس کے معنی کیا ہے بھارت میں لوک صبح نگر پالے کا پنچائت یہ جو چناؤں ہیں یہ راجنیتک دلوں کے آدھار پر لڑے جاتے ہیں ویچھے کئی خیطروں میں امیدوار کی پرسیدھی امیدوار کی اپنی پکڑ اپنی اپیل زیادہ ہوی رہتی ہے لیکن وہ انتتہ کسی ایک دل سے جڑا ہوتا ہے تو بھارت کی جو چناؤ پدھتی ہے وہ دلی راجنیتی سے جڑی ہوئی ہے دلی راجنیتی کے آدھار پر چناؤ لڑے جاتے ہیں جو پرتیاشی ہوتے ہیں امیدوار ہوتے ہیں وہ راجنیتک دلوں کے نشجت چناؤ چن کے آدھار پر چناؤ لڑتے ہیں یہاں تک کی نردلی بھی چناؤ چن کے آدھار پر چناؤ لڑتا ہے اور دلی راجنیتی کے روپ میں یہ لوگ ویجائی پرابت کرنے کا پریاس کرتے ہیں دلی راجنیتی کے روپ میں ماتر میرے جیتنے سے میرے دل کی پورے دیش میں ویجائی ہوگی اوشک نہیں میرے دل سے جنوے دیش کے جو انی امید وار ہیں ان کی ویجائی ہو اور وہ بہمت میں آئے تب وہ دل ویجائی مانا جائے دل کی ویجائی اور ویقت امید وار کی ویجائی یہ دونوں الگ بات ہیں پر انتم جو آدھار بنتا ہے ستہ میں آنے کا سرکار میں آنے کا راجنیتک ویوفتہ میں سرکار بنانے کا وہ آدھار دلی راجنیتک آدھار رہتا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بھارت میں راجنیتک دلوں کی سمبذتہ آتیا نوار آٹھویں ویششتہ پرتیاشیوں کو سوویدہ پرتیاشیوں کے سوویدہ سے معنی ہیں کہ جو بھی ویقتی چناؤ ہے وہ کسی بھی دل سے اور چتنت روح سے چناؤ لڑ سکتا چناؤ نہ لڑنے کا کوئی کارن نہیں ہے جیدی اس کی اچھا ہے تو وہ اپنی اچھا کو دلوں کو بتا کر کسی ایک دل کے ساتھ چناؤ لڑ سکتا ہے کسی ایک دل میں شامل ہو کر اور یا جدی کسی بھی دل نے اسے اپنا امیدوار پرتیاشی نہیں بنایا تو وہ ستنتر بھی لڑ سکتا ہے جسے ساویت ہوتا ہے کہ پرتیاشیوں کو پوری سویدہ ہمارے سمدھانک پراؤدھان میں دی گئی ہے پہلی بات دوسری بات اتی مہت پون ایک امیدوار ایک سے جیادہ چھتر میں چناؤ لڑ سکتا ہے ارثات جدی وہ کوئی ایک امیدوار کسی ایک دل سے رائپور کی لوگ سبح سیٹ میں امیدوار بنا ہے تو وہی ویقتی پورے دیش کے کسی انک چھتر میں وہاں بھی اسی دل کا امیدواری رکھ سکتا ہے اور دونوں جگہوں سے ایک کئی بار ایسی ستھتی آتی ہے جب دیکھا گیا ہے کہ کئی امیدوار نے ایک سے زیادہ سیٹ وں ستھتی ستھتی سدن میں سنشت کرنے کے لیے کئی سدھ سے دو کھ شتروں سے چناؤ لڑتے ہیں اور راجنیتک دل جو ہیں وہ بھی اس بات کی انمتی امیدوار کو دیتے ہیں اس فقار انہیں چناؤ پرچار کے لیے دو جگہوں میں تو جانا ہی پڑتا ہے لیکن یہ یعنی پرتیاشیوں کو سویدھا دی گئی ہے چناؤ کے پرچار میں ان کو سویدھا دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے دور درشن آکاش وانی ریڈیو آدھی میں ان کے لیے پراؤدھان کیا جاتا ہے چناؤ آیوگ دوارہ ٹائم سلوٹ اور دن دیے جاتے ہیں جس کے مادیم آشیوں کے لیے سویدھا نووی وشیشتہ ہمارے سویدھان کی اس کا سنبند ہے چناؤ یا چکا سے پرنام گھوشت ہو جانے کے بعد کوئی متداتا یا پراجد تتیاشی نیا ایلے جا سکتا ہے متداتا بھی جا سکتا ہے یاد رکھیں گے یدی کسی متداتا کو اس بات پر شنکہ ہے کی ویجائی امیدوار نے کچھ گیر کانونی طریقے سے غلط طریقوں سے ویجائی پائی ہے تو وہ اچ نیا ایلے جا سکتا ہے پینت آلیس دنوں کے اندر نرواجن میں کسی انیمیت یا کوئی بھرشت طریقے کے آچار پر اچ نیا ایلے دوارہ نرواجت پرتیاشی کا چناؤ نرست کیے جانے کا پراؤدھان ہے اور اس کے ساتھ ہی بھوش میں چناؤ نہ لڑنے کے لیے بھی اسے بھوش میں چناؤ لڑنے کے لیے بھی وہ اسے ایوگ گھوشت کر سکتا ہے یا نہ لڑنے کے لیے ان کو ویوش کر سکتا کانونی پراؤدھان کر سکتا ایک طریقے کیے سجا ہے کسی طرح کا دورا چار چناؤ پرچار میں کسی طرح کے انی مطتہ کوئی بھرشت طریقے اکتیار کرنے پر ویجی امیدوار کو چناؤ کو نہ اوید گھوشت کیا جاتا ہے بلکہ کئی بار بھوش میں ہونے چناؤں پر پابندی لگا دی جاتی ہیں اور ایسی کئی امیدوار ہیں جن پر پابندی لگ چکی ہے یا لگی ہے دسویں وشیشتہ سنیقت نیرواچن سنیقت نیرواچن کے کیا مائنے ہیں یہ سنیقت نیرواچن پرنالی جو ہے وہاں بھی ایک نیرواچن کی پرنالی ہے ارثات ایک چناؤں کھیتر سے جو امیدوار جیتتا ہے وہ اس چناؤں کھیتر کے سبھی مت داتا کا پرطنی دتو کرتا ہے ان مت داتا کا ہی نہیں جو اس کے دل کے ہوں یا ان کا نہیں جنہوں نے اس کو مت دیا ہو بلکہ ایک بار پرطنی بن داتا ہے امیدوار چاہے کسی بھی ورگ سے ہو کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دل کا ہو ایک بار پرطنی بننے پر اس نرواج چند جس میں جڑے ہوئے ہوں وہ ایسا نرواج چند کہلاتا ہے یہ بھی ہمارے چناوی پرنالی کی وشیشتہ ہے اگلا ہے اگلی وشیشتہ یہ ساری چناوی پرکریہ ستنتر ہو نشپکش ہو پار درشی ہو اور واسطہ میں لوک تانترک ہو اسے سنشت کرنے کے لیے اس کا سارا دارون دار جس سنشتہ پر ہے اس کا نام ہے چناو آیوگ اور یہ ایک سنبیدھانک سنشتہ ہے جس میں ایک مکھی نرواج آیوگ اور سن ترانوے سے اس کی مدد کے لیے دو آیوگ اور رہتے ہیں اور یہ دل راجنیتک دلوں کے یہ سنشتہ جو ہے یہ راجنیتک دلوں کے دباؤ سے پور روپ سے مکت ہے جس کا جکر میں پور میں وستار سے کر چکا ہوں سن بیدھان میں بھی ایسا پراؤدھان سپش روپ سے کیا گیا ہے کہ نرواج چن آیوگ کے جو سدس ہیں جو پداد کاری ہیں انہیں پور سن رکشن پراب ہو تاکہ وہ اپنے کاریوں کا سمپادن ندرتہ سے نش پکشتہ سے بینا کسی بھے کے اور بینا کسی ہست تک شیپ کے کر سکیں کسی کا ان پر دباؤ نہ ہو ایسے پراؤدھان سمجھان میں کیے گئے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی وستار سے بتا دیا ہے یہ بہت بڑی وشیشتہ ہے چناؤ آیوگ کے ستنترتہ کو بنائے رکھنے کے لیے جو سمویدھان پراؤدھان ہے وہ ایک ہمارے سمویدھان کی ہمارے چناؤی پرکریہ کی ایک بہت بڑی وشیشتہ ہے اور اس پرکار کل لگ بھگ دس وشیشتہ ہم ایک نظر میں اپنے چناؤی پرانالی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اب اپنی چناؤی پرانالی کو ہمارے دیش کی چناؤ پردھتی کو چناؤ پرکریہ کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب ہم اس تحتی میں ہیں آپ اس تحتی میں ہیں کہ اب آپ اس نرواج پرانالی کو لے کر کچھ سوال آپ کے من میں کتو حل وش آئیں ادھارن کے لیے آپ کے من میں یہ سوال آسکتا ہے آنا چاہیے کہ کیا ایسا سمبھو ہے کہ میدوار دی دو جگہوں سے چناؤ لڑ رہا ہے تو دونوں الگ الگ دلوں سے لڑ لے طریقوں کے پرشن آپ کے من میں آئیں گے دوسرے شبدوں میں میرے کہنے کا عدیش یہ ہے کہ بھارت کی چناوی پرکریا ہے اس کی کچھ خامیاں آپ کو نظر آئیں گی جس پر آپ سوال کر سکتے ہیں اپنے من میں سوال اٹھا سکتے ہیں اور ان خامیوں کے کارنوں اور اس کے نیوارن کا پریاس کرنے تک اگلا جو بندو ہے اس کا سمبند اسی سے ہے ہماری چناوی پرکریا کے دوش کیا ہے بھارت کی نرواتن پرنالی میں کیا خامیاں ہیں اس کا ایک آلو چناتما کا دھیان اب کریں بھارت میں ابھی تک سولہ عام چناو ہو چکے ہیں یہ سبھی چناو شانتی پورن طریقے سے ہوئے سامان طریقے سے ہوئے لیکن ساتھ ہر چناو کے دوران لوگ صبح چناو کے دوران یا کچھ گمبیر دوش دکھائی دیا ایسا نہیں کہ گمبیر دوش چناو کے دوران دکھتے ہیں پر یہ گمبیر دوش کی جانکاری پہلے سے رہتی ہے کھامیاں ہیں ہماری پدھتی کی کمزوریاں ہیں تو پہلے ہم جانے کہ ہمارے چناوی پدھتی کی کی کمزوریاں ہیں اس کے مکھ دوش کیا ہیں اور یہ دوش کس حد تک ہمارے اس امید کو پرباویت کرتے ہیں کہ بھارت کی جو چناوی پرکریا ہے وہ سوطنتر ہے واسطہ میں لوک تانترک ہے واسطہ میں پاردرشی ہے اس پر کس حد تک یہ دوش پرشن چنہ لگاتے ہیں تو پہلے دوش کی بات کریں تو پہلا دوش ہے چناو میں دھن کی بڑھتی ہوئی بھومی کا چناو میں دھن کی بڑھتی ہوئی بھومی کا دھن بل کا بڑھتا پربھاؤ جس کے پاس جتنا جیدہ دھن اس کے جیتنے کے سنبھاؤ نہ اتنی پربل کیونکہ اس کے پاس پرچار مدھیم اتنی ہی جیدہ تو کیا دھن کی راجنیتی دیش میں ہے لوک سبح اور ویدھان سبح کے چناؤ میں امید واروں کے لیے قانون دوارہ نردھارت ویعی سیمہ تو ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس ویعی سیمہ سے جیدہ کہیں جیدہ بہت جیدہ خرچ کیا جاتا لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خرچ چناؤ پرچار کے لیے کیے گا کیونکہ مات خرچے دکھائی دینا ایک چیز ہے پر چناؤ پرچار کے لیے ہوئے یہ ثابت کرنے میں بڑی کٹنے ہی ہوتی چناؤ میں دھن کی جو لگاتار بڑھتی ہوئی بھومکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے کارن ہی کالا دھن بڑھا ہے اور بھرشت راجنیتگیوں کے بیچ میں ایک نیکس ہم دیکھتے ہیں کالا دھن اور بھرشت راجنیتگی کالا دھن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا دھن جس کا کوئی حساب نہیں حساب جر تھا جس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا بینا ٹیکس کے ارجit کیا دھن اور اس کا پیسہ اور بھرشت جو راجنیتگی ہیں ان کے بیچ میں بڑا گہن سمبند ہماری ورطمان چناؤ پرانالی میں دیکھ ہزار ایماندار جو امیدوار ہیں یوگ جو امیدوار ہیں وہ دھن کی کمی کے بھے کے کارن یا تو چناؤ میں کھڑے نہیں ہوتے یا جیتنے سے ونچت بھرشتہ چار کے لیے نہیں لیکن پیسے کی جرورت تو پڑتی ہے پرچار کے لیے چاہے وہ پیٹرول کے روپ میں ہو چاہہ جن صفحہ ریلیاں کرانے کے لیے کرائے کے سامانوں کی جرورت کے لیے ہو چاہے وہ مائیک سسٹیم آدھی کی آشکتہ کے لیے ہو آدھی یوگی امیدوار چناؤں میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں اور اید کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پراجہ نشجت رہتی ہے کئی بار تو ایسا دیکھا گیا ایسے یوگی امیدواروں کی جمانت بھی جبت ہوئی ہے دو ہزار چار میں ایک سروی ہوا تھا جس میں دیکھا گیا چودہ ہوئی جو لوگ سبح چناؤ تھے اس میں پانچ ہجار کروڑ روپے خرچ کیے گیا ہے پانچ ہجار کروڑ روپے ایک چناؤ کا خرچ کل خرچ یہ سارے خرچ جو تھے وہ دل امیدوار نروی نروی سرکار ان کے دوارہ کیے گیا کل خرچے جو ہیں یدی وہ پانچ ہجار کروڑ ہے تو ہمارے نیشنل بجٹ کا ایک کافی بڑا حصہ ہمارے جی ڈی پی کا ایک کافی بڑا حصہ چناؤ پہ چلا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ چناؤ میں ایسے امیدوار آئے ہیں جو بہت سے لوگ پاترتہ نہیں رکھتے اشکشت ہیں تب اور خراب ہو جاتی کوئی امیدوار نیونتم پچاس لاکھ کی راشی خرچ کرتا ہے تو کوئی دو کروڑ سے بھی ادھ کی راشی خرچ کر بیٹھتا ہے اصلی میں دیکھا جائے تو چناؤں میں دھن کی شکتی کو نیونترد کرنا اب بہت بہت ضروری ہو گیا اور اس میں جتنا ولمب ہوگا اتنا ہی صدن میں ہم دھن بل اور باہو بل کے بل پر آئے ہوئے امیدوار زیادہ پائیں گے جن سے ہم ایک اچھی سرکار کی اپیکش نہیں کر سکتے